بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ پاکستان پینل کولٹ اٹھارہ سو ساٹھ کا جو چپٹر نمبر سیونٹین ہے اس کا آگے جو آج ٹاپک ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فرادلینڈ ڈیڈز اینڈ ڈسپوزیشن اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ چار سو اکیس سے لے کر چار سو چوبیس تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں گے یہ میرا جو چینل ہے پریٹ فاجس سے کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حسنہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب آئیکن ہوگی آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہار نہیں آنے والے ویڈیو آپ کو باتاتل ملتی رہے ہیں تو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ ہے چار سو اکیس چار سو اکیس کہتی ہے دس آنسٹ اور فرادلین ریموول اور کنسیلمنٹ آف پراپرٹی تو پریونٹ ڈسٹریبیوشن امانگ کریڈیٹرز اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی شخص بددھیانتی سے یا دھوکے سے اپنا کوئی مال جو ہے وہ منتقل کر دیتا ہے یا اس کو چھپا لیتا ہے تاکہ وہ کرزہوں کو دینا نہ پڑے اب اس کی مثال یوں ہے کہ میرے پاس میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں جی کہ مجھے بیس ہزار پی چاہیے آپ مجھے بیس ہزار پی دے دیتے ہو آپ کہتے ہو جی دو کے کہاں سے میں نے آپ سے کہتا ہوں جی کہ میرے پاس گھر میں دو بکریاں بنی ہوئی ہیں وہ میں بیچ کے آپ کو پیسے دے دوں گا اب دوسری بندے کے بعد جاتا ہوں اس سے بھی پیسے لے لیے تیسے بندے کے بعد دیا اس سے بھی پیسے لے لیے اور پیسے میں نکال لیے اور اس کے بعد جو بکریاں تھی میرے دل کے اندر خیال آیا اور یار میرا دل بھائیمان ہو گیا یار یہ بندے کو میں میری ساٹھ ہزار کی بکریاں میں اس کو بیس ہزار پر خاطر میں اس بکری کو پیچوں گا لہذا وہ بکریاں جو ہیں وہ اپنے کسی ریلیٹیو کے گھر میں کسی دوست کے گھر میں کسی بیوی کے رشتدار کے گھر میں جا کے چھوڑایا تاکہ نہ رے بانس نہ بجے بانس ہوں اب جو بکریاں جن کو میں ان کو بتا کر میں نے ان سے کرز لیا تھا اب وہ بکریاں میرے پاس ہے نہیں ہیں تو میں نے اس نیت سے ان بکریاں کو وہ جو نے سائیڈ لائن کر دیا تاکہ مجھے وہ کرز جو ہے ان کو دینا نہ پڑے اگر دینا بھی پڑے تو پھر میں ان کو وہ اپنی مرضی سے یا وہ اپنا لڑزا کر یا تکلیف دے کر تو اس طرح کا یہ جو ہے اس میں یہ سیکشن جو ہے یہ چار سو اکیس اس کے اندر اسی طرح کے بات کی گئی ہے کہ جب یہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی اپنے پروپرٹی کو بددینتی کے ساتھ یا دھوکے کے ساتھ وہ جو اس نیت سے ہٹا دیتا ہے یا اس کو چھپا دیتا ہے یا کسی کے حوالے کر دیتا ہے یا اس کو منتقل کر دیتا ہے تاکہ وہ جو اس کے جو کریڈٹر ہیں جس سے ان نے کرز لیا ہے تاکہ وہ اس کی وہ جو پروپرٹی ہے اس کو وہ لے نہ سکیں اس سے وہ چھین نہ سکیں اپنے کرز کی رقم کے اندر تو اس طرح کا جب کوئی بندہ جو کام کرتا ہے اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو عدالت جو ہے اس کو کم از کم دو سال کے لیے امپریزیمنٹ ایوارڈ کر سکتی ہے یا اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو بجاک باک دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو بائس سیکشن چار سو بائس کہتی ہے کہ اب اس میں یہ ہے کہ بدیانتی سے یا فریب سے کرز خان کے کرز کی وصولی روکنا اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی شخص بدیانتی سے یا فریبانہ طور پر کرزہ یا مطالبہ جو اس سے ہونا ہے یا کسی دوسرے شخص سے جو اس کا دوست ہے اس سے ہونا ہے اور وہ وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے یا اگر اس کی جو پراپرٹی یا کانون کے لیاغ سے وہ ڈگری ہو چکی ہے یا بائنڈ ہے تو وہ یا کانونی لیاغ سے وہ بندہ وہ جو ہے وہ کرز دینے کا پابند ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ اس کو بدیانتی سے وہ کرز جو ہے ان کو روک دیتا ہے ان سے کہتا ہے کہ بندے کے پاس پیسے نہیں ہے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے یا کرز کے وصولی کو وہ کسی دوسرے بندے سے روک لیتا ہے تو ایسا شخص جب پکڑا جائے گا تو پھر اس شخص کو جو سزا ہوگی وہ دو سال کے لیے امپریزنمنٹ کی سزا ہوگی یا جرمانہ ہوگا یا دونوں سزائیں اس کو ہو سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن چار سو تیس سیکشن چار سو تیس کہتی ہے کہ اب اس کے اندر یہ ہے کہ کسی شخص کے خلاف عدالت کے اندر وہ جو ہے وہ ڈگری عدالت ایشو کر دی یا اس کے پراپرٹی کروپ ہوگی تو وہ بندہ جو پراپرٹی اس کے کروپ ہوگی اور وہ بندہ بدھیانتی کے ساتھ دھوکے کے ساتھ اس پراپرٹی کو آگے فروز کر دیتا ہے منتقل کر دیتا ہے یا کوئی وہ کسی اسٹان کے اوپر بیچ دیتا ہے یا ریجسٹری کے ذریعے اس کو بیچ دیتا ہے یا اس کے کوئی بیان دے دیتا ہے جو کہ بیان دھوکے پر مشتمل ہوتا ہے یا جیلی فرضی بیان کے ذریعے وہ منتقل کرتا ہے یا کوئی جھوٹا بیان ریکارڈ کراتا ہے یا اپنے پاس ہی رکھتا ہے یا اس بندے کے ساتھ ایسی کوئی کمنٹمنٹ کرتا ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف جو ڈگری پاس ہوئی ہے یا اس کے جو جائدات ہے جس کے اندر اس نے وہ اپنے کریڈٹرز کو یا جس کو انہوں نے اس نے کرزہ دینا ہے یا جو اس کے اوپر لائیبیلٹی ہے اس کو پورا کرنا ہے اس سے بچنے کے لیے جب وہ کس طرح کو کام کرتا ہے جس سے اس کے پراپرٹی ہے وہ ڈسپاز ہو فاجہ ہو جاتی ہے وہ اس کو ڈسپوز کر دیتا ہے یا اس کو نکال دیتا ہے یا منتقل کر دیتا ہے تاکہ وہ کرزہ سے بچائے وہ لائیبیلٹی جو اس کی اوپر پڑنے والی ہے اس پراپرٹی کے ذریعے اس سے بچ جائے تو پھر اس شخص کو دو سال کے لیے سزائے امپریزنمنٹ کی ایوارڈ کی جا سکتی ہے اگر کیس ثابت ہوتا ہے ساتھ جرمانہ بھی ہوگا یا دون سنائے اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو چوبیس چار سو چوبیس کہتی ہے کہ ڈس آنسٹ اور فرادرین ریموول اور کنسیلمنٹ اور پراپرٹی اب کوئی بندہ جو ہے وہ بددیانتی سے یا فریب سے یا اپنا یا کسی دوسری شخص کو یہ مال کو چھپا لیتا ہے یا اس کو اٹھا دیتا ہے سائیڈ لائن کر دیتا ہے یا بددیانتی سے یا فراد کرتے ہوئے اس مال کو چھپا لیتا ہے یا اس کو منتقل کر دیتا ہے یا منتقل کرنے میں مدد کرتا ہے کسی کی یا بددیانتی سے کوئی مطالبہ یا دعویٰ جس کا وہ مستحق نہیں ہے اسی پراپرٹی کے اوپر جاکہ دالت کے اندر وہ دائر کر دیتا ہے یا اس پراپرٹی کو وہ ڈسپوز آف کارز دیتا ہے اور اس کے اندر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ اس پراپرٹی جو اس کی پراپرٹی ان کوئیسٹن ہے اس کو وہ اس سے وہ اپنی جان چھوڑا لیتا ہے یا اس کو چھپا دیتا ہے یا کسی کو منتقل کر دیتا ہے دے دیتا ہے اور وہ کوئی ایسا یعنی کہ اس پراپرٹی کو بچانے کے لئے کوئی دو نمبر کام کرتا ہے تاکہ وہ پراپرٹی کسی وہ جو اگر عدالت کے اندر کروک ہوئی ہے وہ کروک نہ ہو سکے وہ بک نہ سکے اور یا کسی اس نے جو پراپرٹی کے اندر جو پیسے دینے ہیں وہ پیسے نہ دیں یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی پراپرٹی کو بچانا مقصود ہوتا ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی وہ کام کرنا چاہتا ہے وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس سے اس کے پراپرٹی بچ ہے تو اگر اس طرح کا کوئی بھی کم بندہ کام کرے گا جو پراپرٹی کو وہ چھپائے گا یا اس کو منتقل کرے گا جو بھی کرے گا یا وہ پکڑا جائے گا تو اس شخص کو پھر جو مجھ سزا ہوگی وہ دو سال کے لئے سزا دی جا سکتی ہے ساتھ میں اس کو امپریزنمنٹ امپریزنمنٹ ہوگی دو سال کے لئے ساتھ میں جرمانہ بھی ہوگا یا دونوں سزائیں اس کو بریاپت دی جا سکتی ہیں تو دوستو میں سامنیتا میراج کا ٹاپک آب کو کلیر ہو گیا اگر کلیر ہو گیا تو دوستوں کا شیئر کریں اور میرے چاہے آپ کو لائک بھی کریں اس میرے ٹاپک کو اور اگر آپ کو کوئیسن ہے کوئیری آپ کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نیک ویڈیو کے آنے تاکہ اجازتیں اللہ آپ پیس رشی قول